بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر رسی ناظرین آج میں پروگرام کروں گا سیاست کے اوپر آج آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمن پی ٹی اے یعنی کہ عمران خان کی خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران کیا ہوا سنٹرل یا رڈیالا میں کیا عجیب سانیہ رنما ہوا اور پھر عمران خان نے آج کیا پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک پیغام دے دیا گیا عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بہت کچھ کہا کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے اور جلسے کی صدارت کون کرے گا کون تمام کارکنوں کو باہر نکالے گا میری آپ سے یہ درخواست ہے کیونکہ میرا وی لاغ جو ہے میں سیاست کے اوپر کرتا نہیں ہوں لیکن اگر آپ کو میرا یہ وی لاغ پسند آئے تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سمات سینٹرل جی لڑے حالہ میں ہوئی دورانے سمات جو کچھ ہوا وہ آپ کو تمام وی لاغرز بتا دیں گے تمام خبریں آپ کو بتا چل جائیں گی اکیسی گز تک کیس کی سمات ملتوی ہوئی آج جو عجیب سانیا ہوا سینٹرل جی لڑے حالہ میں یعنی کہ جو کمیونٹی روم تھا جہاں پہ اس کیس کی سمات ہو رہی ہے وہاں پہ کیا کچھ ہوا وہ آپ کو بتاؤں گا پھر عمران خان نے آج نواز شریف کو پھر آڑے ہاتھ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے یعنی کہ عمران خان کی حکومت نے معاشیت کو ڈبویا ہے جبکہ عمران خان نے یہ کہا کہ جب نون لگ حکومت چھوڑ کے گئی تو اکیس ارب روے کا خسارہ تھا اور ہمیں مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جرنل ریٹائیٹ فیض حمید گرفتار ہوئے تو لوگوں ایک پرسپشن تھی کہ عمران خان شاید دھر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں لیکن آج عمران خان نے بابانگ داہل یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جرنل فیض کی گرفتاری سے خوفزدہ نہیں ہوئے اگر وہ خوفزدہ ہوتے تو وہ یہ نہ کہتے کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے عمران خان نے کہا جی کہ جرنل فیض نے سادش نہیں کی بلکہ سادش جرنل باجوا نے پی ٹی آئی کے خلاف کی آج عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چار سادشیں بتائیں کہ چار سادشیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور مجھے پابندے سلاسل کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے ہر شخص جانتا ہے کہ عمران خان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے پورے پاکستان روڑو پر امڈ آئے گا اور ظاہری بات ہے کہ خان نو ڈاؤٹ اس وقت پاکستانی سیاست میں ابرتا ہوا چاند ہے ستارہ ہے کیونکہ ہر شخص اس کو لائک کرتا ہے اب دیکھیں آج خان نے کہا عمران خان نے کہ چار سادشیں ہوئیں پہلی سادش ہوئی جرنل باجوا کے ذریعے ہوئی دوسری سادش عمران خان نے بتایا کہ سانیہ نو میں کروایا گیا اور تمام سی سی ٹی وی فوٹجز جو تھی وہ وہاں سے غائب کر دی گئی پھر عمران خان نے یہ کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس ڈولنڈ لو والا معاملہ آیا جرنل باجوا نے حسین حکانی کو پینتیس ہزار ڈالر کے اوپر ہائر کیا اور پھر ڈولنڈ لو کا معاملہ آیا تو جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تو بجائے انکوائری کرنے کے عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کو سائفر کیس میں پسا دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ جو چوتھی سازش ہوئی نو ڈاؤٹ یہ تو سب کو زبان زدہ عام ہے کہ چوتھی سازش آٹھ فروری کے الیکشن کا مینڈی ڈیٹ چوری کر کے ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نکال رہے تھے اچانک جس طرح دو دار اٹھارہ میں آل ٹی ایس ڈاؤن ہوا اور اس دفعہ پھر جو سسٹم تھا وہ ڈاؤن ہوا اور ہارے وے امیدوار جیت گئے جیتے ہوئے امیدوار ہار گئے پھر عمران خان نے اور بھی بہت سی باتیں کیا ہے لیکن عمران خان نے آج سٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ صرف عمران خان کے خلاف اتنا زیادہ پروپگنڈا کر کے اس کو زمین کے ساتھ لگانے کی وجہ سے وہ ملک دیوالیا کر رہے ہیں وہ ملک ملک کا بیڑا غر کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ بات بھی ٹھیک ہے جس طرح کی مہنگائی ہے اب وہ کل نواز شریف نے اعلان تو کیا کہ بجلی سستی کر دیگی بات ہوئی ہے کہ پچیس سو روپے مہنگی کر کے اور پندرہ روپے دوبارہ سستی کر کے تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہماری مو ہماری ہی چپیڑے ہوتی ہے لیکن اب آپ کو جو سب سے انوکھا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آج سینٹرل جیل اڈیالا میں تین ماہ کے وقفے کے بعد شیر افضل مروت آج سینٹرل جیل اڈیالا میں عمران خان کے ساتھ ملے عمران خان نے ان کو گلے لگایا دونوں نے ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے بہت سی باتیں بھی کی لیکن شیر افضل مروت نے آج سینٹرل جیل اڈیالا کے باہر آ کے جو گفتگو کی اس کا لبے لبا بھی ہے کہ شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بائیس اگست کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے اس کی قیادت شیر افضل مروت کریں گے اور شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ وہ جو قیادت کریں گے اگر اس دوران دوبارہ کوئی ثانیہ نو میں ہی ہوتا ہے تو اس کو شیر افضل مروت نے کہا جی میں قبول کروں گا کیونکہ میں تمام یوت کو تمام مزرگوں کو تمام لوگوں کو لے کے جاؤں گا پہلا جو ان کا پڑاؤ ہوگا شیر افضل مروت کے مطابق وہ لاہور میں ہوگا اور اس کے بعد یہ کافلہ چلے گا جساں دوزار تیرہ چودہ میں ازادی مارچ اور انقلاب مارچ چلا تھا اسی طرح لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو کافلہ لاہور میں جائے گا لاہور سے چلے گا تو پھر یہ ہوتا ہوا دوبارہ اس کا پڑاؤ اسلام آباد ہوگا لیکن اس دفعہ دوزار چودہ تیرہ میں جو ازادی اور انقلاب مارچ تھا سنیریو کچھ اور تھا اور آج سب کے سامنے ہیں جو کچھ ملکی حالات ہیں کیونکہ ہر بندہ مہنگائی سے تنگ آیا ہوئے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کیونکہ یہ ایسا مسیحہ آئے جو بجلی کے نرخ کم کرے پیٹرول کے نرخ کم کرے جو عوام کو ریلیف دے اب یہاں پہ نون لی کی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی لیکن وہ ریلیف نہ دے سکی شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آج عام مافی کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جب پارٹی کا قائد جیل میں ہو تو پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے پارٹی میں کھینچاتانی ہوتی ہے یہ ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے صرف پاکستان تحریک انصاف میں نہیں نون لیگ میں بھی ہوا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہوا جے یو آئی فے میں بھی ہوا ایم کیو ایم میں بھی ہوا لیکن آج شیر افضل مروت نے عام مافی کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ وہ بائی سگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس کی قیادت کریں گے اور پورے پاکستان کی تمام یوت سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اس جلسے میں شرکت کریں عمران خان نے آج ایک اور جو بڑا اعلان کیا ہے عمران خان نے کہا کہ بیسیکلی اسٹیبلشپینٹ گھبرا چکی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کرے کیونکہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ جو ویٹس ایپ کا کہا گیا جی کہ میں یہاں سے کالز کرنا تھا تو سنٹرل جیل اڈیالا میں جیمرز لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ وائی فائی بھی لگا ہوا ہے اور جو جیل حکام ہے وہ وائی فائی کے ذریعے کہیں پہ بات انہوں نے کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ ذلفی بخاری کو کال نہیں کرتے اگر ان کو پیغام دینا ہوتا تو وہ وکلا کے ذریعے اور دیگر جو ملاقات کی آتے ہیں ان کے ذریعے ذلفی بخاری کو ملاقات کا یا پیغام دے سکتے تھے کوئی بھی پیغام رسانی تھی عمران خان نے یہ بھی کہا دیا کہ اگر وہ اپنے آلٹیکلز چھپوانا چاہیں تو اب بھی وہ وکلا کے ذریعے آلٹیکلز باہر جو جریدی ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں عمران خان نے جو بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ میں ذلفی بخاری کو کہتا ہوں آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائیس چانسلر کا الیکشن لنے کے لیے تیار ہوں اور ظاہری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کا گراف عمران خان کا پوری دنیا میں بلند ہے اگر عمران خان وائیس چانسلر کا الیکشن شیرفزل مروت نے عام معافی کا اعلان کیا اس کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف میں جو تفرقے بازی تھی جو گھینچہ تانی تھی شاید وہ ٹوٹ جئے اور اب بائیس اگرس کا جو جلسہ ہے اس جلسے میں کیا ہوگا کیونکہ اب تو یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن آپ کو آخر میں ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی مزید دو سے تین بڑی گرفتاریاں متوقتے ہیں اور وہ گرفتاریاں ہو سکتا ہے وہ آپ نے آرمی چیف کے ایک تصویر جو وائرل ہوئی ہے جس میں تمام سابق آرمی چیفز کو بلایا گیا وہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایک سے دو روز میں اس میں آپ کے سابق چیف جسٹس ہیں ایک سابق جرنیل ہیں ان کی گرفتاری کے امکان ظاہر کیا گیا ہے لیکن امران خان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور انہوں نے اسٹیبیشمنٹ کو واضح الفاظ میں دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ یک طرفہ ٹریفک وہ چلنے نہیں دیں گے اگر میرا ویلہ کا پسند آیا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نے سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ